موسیقی میں آج اس بارے میں ہوں لیکن اس کی قسمت میں یہ سفر اسی طرح لکھا ہوا تھا اسے بھی نشانیوں پر اعتقاد تھا اس کی تمام زندگی ایک تلاش کے گرد محیط تھی کسی زبان کی تلاش جو پوری کائنات کے زبان ہوئے اس نے پہلے سپیران تو سیکھی وہ دنیا کے تمام مذہب کے بارے میں بھی اچھی صدود رکھتا تھا لیکن ابھی تک وہ کھیمیانگر نہیں بن سکا تھا اس نے کئی اہم سوالات کے جوابات تو تلاش کر لیے تھے لیکن کچھ عرصے سے اس کا علم ایک نکتے پر آ کر رک گیا تھا جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ اسے نہیں مل رہا تھا اس نے ایک کھیمیانگر سے تعلقات بھی بڑھانے کی کوشش کی مگر بے سود کھیمیانگر دراصل بہت ہی عجیب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں خود غرض اور حاصد اور علم کو اپنی ذات تک محدود رکھنے والے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس علم ہی نہ ہو اور وہ اسم آزم جو ہر شیع کو سونے میں بدل دے اور وہ اپنی کم علمی کو چھپا رہے ہوں وہ اپنے باپ کی طرف سے ترکے میں ملنے والی جائدات کا بیشتر حصہ پہلے ہی خر کر چکا تھا اس نے دنیا کی تمام بڑی لائبریریاں چھان ماری اور علمی کیمیا پر دستیاب تمام کتب کا متعلقہ کر چکا تھا ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کئی سال قبل ایک مشہور عرب کیمیانگر کا گزر یورپ سے ہوا اس کی عمر دو سو سال سے زیادہ تھی اور اس کے پاس ایسا اسم آزم تھا جو تمام اشیاء کو سونے میں بدلنے کی اہلیت رکھتا تھا انگریز کو یہ کہانی بہت متاثر کن لگی تھی لیکن وہ اسے ایک افسانوی کردار سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا پھر اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی جو کئی سال مصر کے سہرہ میں آثار قدیمہ کی تلاش میں مصروف رہا تھا اس کے دوست نے اس سے ایک ایسے عرب کا ذکر کیا تھا جس کے پاس حیرت انگیز طاقت تھی وہ نخلستان الفیوب میں رہتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس کی عمر دو سو سال ہے اور وہ ہر شے کو سونے میں بدلنے کا فن جانتا ہے انگریز اس نئے انکشاف پر بہت مصروف تھا اس نے ملازمت سے استیفہ دیا اپنی اہم کتب کو ساتھ دیا اور آج وہ یہاں بدبودار باڑے میں سہرہ کے سفر پر روانہ ہونے کے لئے تیار بیٹھا تھا باڑے کے باہر ایک بہت بڑا کافلہ سفر پر روانہ ہونے کے لئے تیار تھا اس کافلے نے نخلستان الفیوم سے گزر کر جانا تھا ایک عرب نوجوان جس نے کندوں پر سامان اٹھا رکھا تھا باڑے میں داخل ہوا اور انگریز سے سلام لیا تم کہاں جا رہے ہیں وہ نوجوان عرب نے پوچھا میں بھی سہران ورد ہوں انگریز نے ترشی سے جواب دیا وہ گفتگو سے زیادہ کتاب پڑھنے میں دلچسپی رکھتا تھا اس کا ارادہ تھا کہ وہ الفیوم پہنچنے سے پہلے اپنے علم کو دہرا لے اس کا خیال تھا کہ عرب کھیمی انگر اسے اپنا شاکرت بنانے سے پہلے اس کا امتحان لے گا نوجوان عرب نے بھی ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا یہ کتاب ہسپانوی زبان میں تھی برطانوی بھی ہسپانوی زبان جانتا تھا اسے خوشی ہوئی کہ راستے میں کوئی تو ہوگا جس سے وہ آسانی سے گفتگو کر سکے گا کیونکہ اسے عربی پر عبور حاصل نہیں تھا بہت ہی عجیب لڑکا بولا وہ کتاب کے آغاز میں دیئے ہوئے تتفین کے منظر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا میں دو سال سے یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور چند صفات سے آگے نہیں بڑھ سکا اس کے ذہن میں ابھی تک اپنے فیصلے کے بارے میں ابحام تھا لیکن ایک چیز بہت واضح تھی کہ فیصلے تک مہنشنا سفر کا پہلا قدم ہے جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دراصل توپانی لہروں میں چھلانگ لگاتا ہے جو اسے ایسی جگہوں تک بہا کر لے جاتی ہیں جہاں سے اس کا گزر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا جب میں نے خزانے کی تعلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کرسٹل کی دکان میں ملازمت کرنی پڑے گی اس کافلے میں شامل ہونا تو محض میرا ایک فیصلہ ہے مگر یہ کافلہ مجھے کہاں لے جاتا ہے یہ فیلحال ایک معممہ ہے قریب بیٹھے ہوئے انگریز کا رویہ غیر دوستانہ لگتا تھا لڑکے نے کتاب بند کر دی وہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسے انگریز سے مماسل کر دے اس نے اپنی جیس سے یوریم اور تھویمیم نکالے اور انہیں اچھالنا شروع کر دیا یوریم اور تھویمیم انگریز کے مو سے بے ساحتہ نکلا یہ بیشنے کے لیے نہیں ہیں وہ جلتی سے پتھروں کو جیب میں ڈالتے ہوئے بولا اور ان کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں ہے انگریز نے جواب دیا یہ صرف پہاڑی کرسٹل ہیں اس طرح کے لاکھوں پتھر مل جائیں گے لیکن صرف جاننے والوں کو ہی پتا ہے کہ یہ یوریم اور تھویمیم ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس علاقے میں بھی موجود ہیں یا مجھے ایک بادشاہ نے توفے میں دیئے تھے لڑکے نے جواب دیا انگریز نے کوئی جواب دینے کی بجائے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس طرح کے دو پتھر باہر نکالیں بادشاہ نے تم سے کیا کہا شاید تمہیں یقین نہیں آرہا کہ کوئی بادشاہ مجھ جیسے غریب چرواہے سے بات کرنا پسند کرے گا بلکل بھی نہیں یہ چرواہے ہی تھے جنہوں نے دنیا میں پہلے بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا تھا انگریز بولا یہ سب میں نے بائبل میں پڑھا ہے اور بائبل میں ہی میں نے یوریم اور تھویمیم کے بارے میں پڑھا تھا انگریز نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا مستقبل بینی کی صرف یہ صورت خدا کی طرف سے منع نہیں ہے پادری یہ پتھر سونے کی ذرہ میں جڑ کر پہنتے ہیں لڑکے کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کا ملا جلہ تاثر تھا اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس باڑے میں آیا شاید یہ بھی ایک نشانی ہے انگریز بولا تمہیں نشانیوں کے بارے میں کس نے بتایا ہے لڑکے کی حیرت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی زندگی میں ہونے والی ہر بات ایک نشانی ہے انگریز نے جواب دیا دنیا میں ایک عالمگیر زبان ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسے بلا چکے ہیں میں اور چیزوں کے علاوہ اس عالمگیر زبان کی تالاش میں ہوں اور اس لیے میں یہاں آیا ہوں مجھے اس شخص کی تالاش ہے جو یہ زبان جانتا ہے وہ ایک کیمیگر ہے انگریز نے اپنی بات جاری رکھی اسی دوران گودام کا مالک آ گیا اب دونوں بہت خوش قسمت ہو آج ہی ایک کافلہ الفیوم جا رہا ہے گودام کا مالک بولا مگر مجھے تو مصر جانا ہے لڑکا جلدی سے بولا اس کے چہرے سے پریشانی آیا تھی الفیوم مصر ہی میں ہے تم کس قسم کے عرب ہو جسے اپنی جغرافیہ کا ہی علم نہیں ہے گودام کا مالک بولا یہ بھی ایک نشانی ہے مالک گودام کے جانے کے بعد انگریز بولا میں کبھی ایک انسائیکلوپیڈیا لکھوں گا جس میں صرف قسمت اور محض اتفاق کے بارے میں معلومات ہوں گی اور عالمگیر زبان انہی دو الفاظ پر مشتمل ہیں اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تم مجھے اس جگہ اس طرح ملے کہ تمہارے ہاتھ میں یوریم اور تھیومیم تھے اور نہ ہی یہ اتفاق ہے کہ ہم دونوں اپنی قسمت کی تلاش میں ہیں میں اپنا خزانہ تلاش کرنے نکلا ہوں لڑکا بولا مگر اسے فوراں احساس ہوا کہ اسے انگریز کو خزانے کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے لیکن انگریز نے خزانے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی ایک طرح سے میں بھی خزانے کی تلاش میں ہی آیا ہوں انگریز نے جواب دیا میں اس قافلے کا سردار ایک باریش آدمی بولا قافلے میں موجود ہر آدمی کی زندگی اور موت قدا کے بعد میرے اختیار میں ہیں تیرا ایک خوبصورت دوشیزہ کی مانت ہے جو مردوں کے ہوش اڑا دیتی ہیں انتے قافلہ دو سو افراد اور چار سو جانور اوپر مشتمل تھا قافلے میں بچے خواتین اور مرد شامل تھے کچھ مردوں نے اپنی کمر کے ساتھ تلوارے باندھ رکھی تھی اور کچھ کے کندوں پر رائفلیں تھی انگریز کے سامان میں کئی سوٹ کیس تھے جن میں کتابیں بھری ہوئی تھیں قافلے میں بہت سے لوگ ہیں سردار نے اپنی بات چاری رکھی شور کی وجہ سے اسے اپنی بات بار بار دھورانی پڑ رہی تھی ہر ایک کی اپنے نظریات ہیں لیکن میں ایک خدا واحد پر یقین رکھتا ہوں اور میں اسی کی قسم کھا کر اہد کرتا ہوں کہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہم سب خیریت سے سہرہ عبور کر لیں اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اہد کریں کہ آپ میرے حکم کی تعمیل کریں گے سہرہ میں نافرمانی کا مطب صرف اور صرف موت ہوتا ہے قافلے میں ہلکا سا شور تھا تمام لوگ زیر لب اہد کر رہے تھے لڑکے نے بھی یسو کی قسم کھا کر اہد کیا کہ وہ سردار کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا انگریز البتہ ہموش تھا لوگ دعا کر رہے تھے کہ قافلہ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں بگل کی آواز پر تمام لوگ اپنی اپنی سواریوں انگریز اور لڑکے کے پاس اونڈ تھے وہ بھی ان پر سوار ہو گئے لڑکے کو انگریز کے اونڈ پر ترس آ رہا تھا جس کی پیٹ پر انگریز کے علاوہ اس کی کتابوں کے کئی بک سے بھی لدے ہوئے تھے دنیا میں محض اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے انگریز نے گفتگو کا سلسلہ وحی سے جوڑا جہاں سردار کی تقریر کی وجہ سے منقطع ہوا تھا میں یہاں پر اس لئے موجود ہوں کہ ایک دوست نے مجھے ایسے عرب شخص کے بارے میں بتایا کاروان روانہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کے لئے انگریز کی باتوں پر توجہ دینا مشکل ہو رہا تھا لیکن وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ انگریز کیا کہنا چاہ رہا تھا ایک تلسماتی چکر جو ایک واقعہ کو دوسرے واقعے کے ساتھ منسلک کرتا ہے اسی چکر نے اسے پہلے چرواہاں بنایا اسی چکر کی وجہ سے اسے بار بار خواب نظر آیا اور پھر وہی چکر اسے افریقہ کے سہرہ میں لائیا جہاں اسے لٹنے کے بعد کرسٹل فروش سے ملنا تھا اور جیسے جیسے کوئی اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی منزل اس کی تخلیق کا سچا مقصد دکھائی دینے لگتی ہے لڑکے نے سوچا کافلے نے مشرق کی سمت اپنا سفر شروع کیا کافلہ صبح کے وقت چلتا تھا دوپیر سے پہلے جب دوب کی شدت بڑھ جاتی تھی کافلہ رکھ جاتا تھا اور شام کے وقت اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرتا تھا انگریز سفر کے دوران مطالعہ میں مسروک تھا اور کا حاموشی سے جانوروں ان انسانوں کا مشاہدہ کر رہا تھا اب منظر بالکل بدل چکا تھا اور وہ سہرہ کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے کافلے میں بچوں کی چیخوں اور جانوروں کی آوازوں کا نا تھمنے والا شور تھا اور ماحول میں جانوروں کی محسوس بو تھی اور گائیڈز کی چیخوں پکار ہر کسی چیز کو دوام تھا تو وہ سہرہ کی محسوس ہوا اور جانوروں کے قدموں کی آواز تھی میں نے یہ سہرہ اس سے قبل بھی کئی بار عبور کیا ہے ایک حدیبان بولا لیکن سہرہ اتنا وسیع ہے اور افق اتنا دور کہ انسان کو اپنا آپ بہت حکیر لگتا ہے شاید اس لئے انسان سہرہ کی حیبت سے خاموش رہتا ہے حدیبان کی بات لڑکے کی سمجھ میں آ رہی تھی حالانکہ اس نے اس سے قبل سہرہ میں قدم نہیں رکھا تھا جب بھی کبھی اس نے سمندر کو دیکھا یا آگ کا مشاہدہ کیا تو فوراً اس پر ان کی لافانی طاقت نے اثر چھوڑا تھا میں نے بھیڑوں سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے کرسٹل فروش سے بھی کافی نئی باتیں سیکھی لڑکے نے سوچا میں سہرہ سے بھی بہت کچھ سیکھوں گا سہرہ اسے عمر رسیدہ اور دانہ لگا ہوا مسلسل چر رہی تھی لڑکے کو یاد آیا کہ اسی ہوا کو اس نے طرفہ کے قلعے کی فصیل پر بیٹھ کر اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا اس خیال نے اسے اپنی بھیڑوں کی یاد دلا دی بھیڑیں اب بھی اندلس کی چراغاہوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں ہمیشہ کی طرح ماری ماری پھر رہی ہوں گی لیکن اب وہ میری بھیڑیں نہیں ہیں اس نے اپنے آپ سے کہا اب تک وہ اپنے نئے مالک کے ساتھ معنوس ہو چکی ہوں گی اور مجھے بھول چکی ہوں گی چلو اچھا ہی ہے کہ بھیڑیں اس کام میں معاہر ہیں کہ وہ کوئی غم زیادہ دیر تک نہیں پالتی اسے تاجر کی بیٹی کا خیال آ گیا اس نے بھی اب تک شاید شادی کلی ہوگی کسی تاجر سے یا پھر کسی چرواہے سے جو پڑھ سکتا ہو اور اسے تلچسپ کہانیاں سنا سکے آخر وہ واحد چرواہا تو نہیں تھا جسے پڑھنا لکھنا آتا تھا اسے اپنی دعنائی پر بھی حیرت اور مسررت ہوئی کہ وہ دیبان کی پرفل صفہ گفتگو کا مطلب سمجھ گیا تھا اسے لگا جیسے وہ عالمگیر زبان سیکھ رہا ہو وہ عالمگیر زبان جو انسانیت کے ماضی اور حال دونوں میں یقسام محیط تھی اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ کبھی کبار انسان کی روح کائنات کے دھارے میں ڈکی لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے غیب کی چیزوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے آخرکار کہیں تو تمام انسانیت کا ماضی حال اور مستقبل محفوظ تھے اور شاید اسے ہی قیافہ شناسی کہتے ہیں مکتوب نڑکے کے کانوں میں کرسٹل فروش کے الفاظ کی گونچ سنائی تھی سہرا کہیں تو ریت کا سمندر تھا اور کہیں کہیں پہاڑ اس سمندر کے درمیان سے نکل آئے تھے جب بھی کبھی کافلے کا سامنا کسی چٹان یا ٹیلے سے ہوتا تو کافلے کا رخ وقتی طور پر بدل جاتا جب کبھی ریت بہت نرم ملتی جہاں پر جانوروں کے قدم دھنسنے کا خطرہ ہوتا تو راستہ بدل کر کافلہ اسی جگہ کا انتخاب کرتا جہاں سخت زمین ملے تاکہ جانور آرام سے سفر جاری رکھ سکیں کبھی کبھار کافلے کا سامنا خوشک یہاں جانور بدک جاتے اور آگے چلنے سے انکار کر دیتے اسی صورت میں ہدیبان نیچے اتر کر جانوروں کا بوجھ اتارتے اور کچھ وزن اپنے کندوں پر اٹھا کر جھیل پار کرتے اور دوبارہ وزن جانوروں پر لات دیتے لیکن اس سب کچھ کا نتیجہ سے رفیق تھا چاہے کافلے کو جتنی بھی چٹانوں کا سامنا ہوتا یا خوشک جھیلوں سے واسطہ پڑتا چکر لگانے کے بعد کافلہ دوبارہ واپس اسی سمت میں روانہ ہو جاتا جس طرف اس نے پہلے دن رخ کیا کافلے کی نظر اپنی منزل پر تھی اور وہ اپنی سمت کتائیوں نے ستارے کی مدد سے کرتا تھا جو نخلستان الفیون کے اوپر تھا جب کافلے والوں کی نظر صبح کے وقت اس ستارے پر پڑتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ ان کا رخ اس لک و دک سہرا کے بیچ و بیچ موجود پانی کھجوروں کے باغ اور ریگستان کی کڑی دوب میں دستیاب راحت افضا سائے کی طرف ہے اگر اس سب کچھ سے بے خبرتا تھا وہ انگریز تھا کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں مشغول تھا لڑکے کے پاس بھی ایک کتاب تھی اور وہ اس نے سفر کے ابتدائی آیام میں اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کی لیکن اسے کتاب کی نسبت فطرت کا نظارہ زیادہ دلچسپ لگا اگر جس کا خیال تھا کہ وہ جب بھی کتاب کھولتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی اہم انکشاف ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس نے کتاب سے چھٹکارہ حاصل کر لیا اور اس نے حدیبان سے دوستی کر لی شام کو وہ آگ کی قریب بیٹھ کر حدیبان کو اپنی مہمجوئی کی قصے سناتا اور حدیبان کی باتیں سنتا تھا وہ الکیرون کے پاس رہتا تھا ایک شام حدیبان نے اسے بتایا میرے پاس اب نباغ تھا گربار اور بچے تھے یہ سب کچھ لافانی محسوس ہوتا تھا ایک سال جب فصل بہت اچھی ہوئی تو میں پورے خاندان کے ساتھ حج کے لیے مکہ گیا یہ میری زندگی کی واحد غیر تکمیل شدہ فوائش تھا اب مجھے زندگی سے کسی اور چیز کی تمنہ نہیں تھی اب اگر مجھے موت بھی آ جاتی تو میں اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دیتا ایک روز بہت زور کا زلزل آیا اور ساتھ ہی دریائنیل تو غویانی پر آ گیا میں خیال تھا کہ اس طرح کا حادثہ شاید دوسروں کے ساتھ تو ہو سکتا تھا لیکن میرا مقدر قاطب تکتیر نے اس قسم کی آفات سے صاف رکھا تھا لیکن میرے سب باغ گھر بار اور بچے اس بالائیں ناگہانی کی نظر ہو گئے میری تمام املاک دریا برباد ہو گئی اور مجھے مجبوراً کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کرنا پڑا اور آج میں حدیبان ہوں اس تمام حادثے سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو اس وقت تک انجان خوف کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں جب تک وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اس کے حصول پر قادر ہیں ہم خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ کچھ کھو دیں گے جو ہمارے پاس ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری تقدیر اسی نے لکھی ہے جس نے ہم سے قبل آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھی تھی اگر یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں تو کوئی خوف ہمارے دل میں جگہ نہیں پاسکتا حدیبان کے چہرے پر سکون تھا اسے اپنی جائداد اور اولاد کے جانے کا غم نہیں تھا جیسے وہ آگ کے گرد حلقہ جماتے تو حدیبان ریت کے توفان سے ایک دوسرے کو خبردار کرتے یا سہرا کی داستانیں ایک دوسرے کو سناتے کبھی کبار کافلے کا سامنا پر اسرار نکا پوش اونٹ سواروں سے ہوتا ان کا کام کافلے کے راستے کی نگے بانی تھا وہ کافلے والوں کو رہزنوں اور ڈاکوں کی موجودگی سے خبردار رکھتے تھے وہ جس طرح خاموشی سے سہرا میں ظاہر ہوتے تھے اسی طرح چپکے سے غائب ہو جاتے تھے ان کے سیاہ لباس میں سے صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھی ایک رات حدیبان آگ کی علاؤ کے قریب آیا جہاں لڑکا اور انگریز بیٹھے ہوئے تھے اس نے انہیں بتایا کہ افوا ہے کہ سہرا میں دو قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے یہ سن کر تینوں خاموش ہو گئے لڑکے کو ایسے لگا جیسے فضا میں خوف کی لہر پھیل گئی ہو ایک دفعہ پھر اسے ایسی زبان کا احساس ہوا جو الفاظ سے بینیاز تھی علمگیر زبان انگریز نے حدیبان سے استفسار کیا کہ کہیں وہ خطرے میں تو نہیں ہے سہرا میں صرف اندر آنے کا راستہ ہوتا ہے حدیبان نے جواب دیا اور جب واپس جانے کا راستہ مزدود ہو تو انسان کو آگے جانے کے لئے بہتر راستہ کی فکر ہونی چاہیے اور باقی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے مکتوب آپ کو کافلے کی طرف توجہ دینی چاہیے لڑکے نے انگریز سے کہاں کافلہ رکاونٹوں سے گزرنے کے لئے کئی چکر کارتا ہے مگر اس کا روح ہمیشہ اپنی منزل کی طرف ہی رہتا ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرو کتاب کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سہرا میں کافلہ انگریز بولا کافلے نے اپنی رفتار تیز کر دی دن تو اس سے قبل بھی خاموش ہوتے تھے مگر اب رات کو بھی پڑاؤ پر مکمل سکوت داری ہوتا تھا پھر ایک دن سردار نے حکم دیا کہ اب پڑاؤ میں آگ روشن نہیں کی جائے کی ترہ جنگجو کبائل کو کافلے کی آمد کا علم ہونے کا حدشہ تھا اب جب بھی پڑاؤ پڑھتا تو جانوروں کو ایک دائرے کی صورت میں بان دیا جاتا اور درمیان میں انسان ہوتے تھے اور پڑاؤ کے چاروں اعتراف میں محافظ بھی تائنات کیے جاتے تھے ایک رات جب چاند سہرہ کی ریت پر اپنی سہر انگیز چاندنی پھینک رہا تھا لڑکے نے انگریز کو اپنی کہانی سنائی انگریز بلخصوص کرسٹل کی دکان اور گیوہ خانے کی کامیابی سے بہت متاثر ہوا یہی اصول تمام امور میں کارفرما ہے لڑکے کی بات ختم انہیں پر انگریز بولا کیمیا گری کی زبان میں سے کائنات کی روح کہا جاتا ہے جب انسان دل کی گہرائیوں سے کچھ تمنہ کرتا ہے تو وہ کائنات کی روح کے قریب ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہی مصبت عمل ہے اور یہ صرف انسان نہیں ہے کہ جس میں روح ہے بلکہ کائنات کی ہر شئے چاہے وہ جمادات ہوں یا ناباتات یا جانور ہوں سب میں روح ہے کائنات میں مسلسل ایک تغیر کارفرما ہے کیونکہ کائنات ایک زندہ جعوید حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں روح کارفرما ہے ہم بھی اس روح کا ایک جز ہیں شاید اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ روح ہماری بلائی کے لیے مصروف عمل ہے شاید کرسٹل کی دکان میں تم نے محسوس کیا ہوگا کہ گلاس تک تمہاری جدوجہت میں تمہاری معاملت کر رہے تھے لڑکہ چند نمو کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے اس نے پہلے چاند کو دیکھا اور پھر دودھی اریت پر نظر جماتے ہوئے بولا میں نے سہرہ کے بیچ میں کافلے کو بابور دیکھا کافلے اور سہرہ کی یہ ایک ہی زبان ہے اور اس لیے سہرہ کافلے کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کافلے کا ہر قدم اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر پڑتا ہے یا نہیں اگر یہ ایسا ہے تو ہم ضرور داخلستان تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے اگر ہم اس کافلے میں محض اپنی جورتمندی کے زور پر چل رہے ہوتے اور ہمیں اصل حقیقت کا علم نہ ہوتا تو شاید یہ سفر بھی بہت تکلیفتے ہوتا دونوں خاموشی سے چاند کی طرف دیکھ رہے تھے اور یہ نشانیوں کا جادو ہے لڑکا سکوت کو توڑتے ہوئے بولا میرے دیکھا ہے کہ کس طرح حدیبان بظاہر بے نشان سہرہ میں راستہ تلاش کرتے ہیں اور کس طرح کافلے کی روح سہرہ کی روح سے ہم کلام ہوتی ہیں مجھے یہ بھی کافلے کا اتنی گہرائی سے مشاہدہ کرنا چاہیے انگریز بولا اور مجھے تمہاری کتابوں کا متعلیہ کرنا چاہیے لڑکے نے جواب دیا وہ بہت ہی عجیب و غریب کتابے تھی ان میں پارے نمکیات اجدہوں اور بادشاہوں کا ذکر تھا اور یہ سب کچھ لڑکے کے فہم سے بہت اوپر کی باتیں تھی اسے ایک چیز تمام کتب میں مماسل نظر آئی سب میں ایک نظریہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز کی بنیاد ایک ہی ہے ایک کتاب میں اس نے پڑا کہ کیمیا گری کا اصل گر صرف چند سطور میں مرکوز تھا اور یہ ایک پکھراج پر لکھی ہوئی تھی اسے پکھراج کی تختی کہتے ہیں انگریز نے اسے بتایا انگریز کو خوشی ہوئی کہ بلاخر وہ بھی لڑکے کو متاثر کر سکے گا اگر کیمیا گری کا علم اتنا ہی مختصر ہے تو پھر ہمیں اتنی کتابوں کی کیا ضرورت ہے لڑکے نے استفسار کیا تاکہ ہم ان چند سطروں کو سمجھ سکیں انگریز نے جواب دیا لیکن اسے خود بھی یقین نہ تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے لڑکے کو سب سے زیادہ دلچسپ وہ کتاب لگی جس میں مشہور کیمیا گروں کی کہانیاں تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تلاش میں گزار دی تھی کہ وہ دھات کو مصفہ کر سکیں ان کا خیال تھا کہ اگر دھات کو کئی سال تک گرم کیا جائے تو وہ اپنی انفرادی خصوصیات کو ترک کر دیتی ہیں وہ نتیجہ تن کائنات کی روح سامنے آ جائے گی اور کائنات کی اس روح کی مدد سے وہ دنیا میں ہر چیز کی حقیقت جان سکیں گے کیونکہ ان کے حیال میں کائنات کی ہر شیع کی ایک ہی زبان تھی وہ اس دریافت کو کارِ عظیم کا نام دیتے تھے یہ جزون مایا اور جزون ٹھوست ہے کیا صرف انسان اور نشانیوں کا تجربہ کائنات کی زبان کو سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہیں لڑکے نے سوال کیا تمہیں ہر شیع کو آسانی سے لینے کا حبت سوار ہے انگریز نے تلخی سے جواب دیا جبکہ کیمیاغری انتہائی سنجیدہ کام ہے ہر قدم مستادوں کے نقشک قدم پر ہونا چاہیے لڑکے نے پڑا تھا کہ کارِ عظیم کے مایا حصے کو آبِ حیات کہتے ہیں اور یہ ہر بیماری کا علاج ہے اور انسان کو جوان بھی رکھتا ہے جبکہ ٹھوس حصے کو سنگ فلسفہ کہتے ہیں سنگ فلسفہ اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا انگریز نے بتایا کیمیاغروں نے سالحسان لیبارٹریوں میں صرف کیے وہ آگ کا مشاہدہ کرتے رہے جس سے دھات کی تطہیر ہوتی ہے انہوں نے آگ کے قریب اتنا وقت گزارا کہ تمام دنیاوی خواہشات سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا جو وہ منزل پر پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ مادے کی صفائی کرتے کرتے وہ خود بھی تمام دنیاوی خواہشات کی علائشوں سے پاک ہو چکے تھے لڑکے کو فوراں کرسٹل فروش کا خیال آ گیا اس نے کہا تھا کہ لڑکے کے لئے کرسٹل کی صفائی ایک اچھا عمل ہے اس طرح اس کے دل کی بھی منفی خیالات سے صفائی ہو جائے گی لڑکے کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کیمیاغری انسان اپنے اردگرد سے سیکھ سکتا ہے اور انگریز نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہاں سنگ فلسفہ کی اور بھی حیران کن خصوصیات ہیں اس پتھر کا ایک ذرہ دھات کی کسیر تعداد کو سونے میں بدل سکتا ہے لڑکا کیمیاغری میں دلچسپی محسوس کر رہا تھا اس نے سوچا کہ وہ بھی محنت کے بعد ہر شئے کو سونے میں بدل سکتا ہے اس نے اب تک کئی ایسے لوگوں کا ذکر پڑا تھا جنہیں اس میں کمال حاصل تھا ہیل ویٹس ایلیس فلکینیلی اور گیبر ان لوگوں کی کہانیاں بہت متاثر کن تھیں ان میں سے ہر شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب رہا تھا انہوں نے طویل سفر کیے دانا لوگوں سے رہنمائی لی اور سخت محنت کے بعد حابہ حیات اور سنگ فلسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جب لڑکے نے کار عظیم کے خسکول کے بارے میں سوچا تو اسے کوئی واضح جواب نہ مل سکا کتابوں میں چنگ ڈرائنگز تھی کوڈ ورڈز میں کچھ ہدایات اور نہ سمجھانے والے الفاظ کا مجموعہ نجانے یہ لوگ اتنے مشکل پسند کیوں ہوتے ہیں اس نے انگریز سے پوچھا تاکہ اس کو صرف وہ لوگ سمجھ سکے جنہیں اس کی ضرورت ہے انگریز نے جواب دیا اگر ہر شخص دھات کو سونے میں بدلنے کا فن سیکھ لے تو پھر سونے کی قدر و قیمت کسی عام دھات سے زیادہ نہیں رہے گی جو لوگ ثابت قدمی اور لگن سے اس کی تلاش کرتے ہیں صرف وہ لوگ کارعظیم حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں اور میں بھی اسی مقصد کے لئے سہرا کے بیچ و بیچ موجود ہوں میں یہاں ایک کیمیاغر کی تلاش میں آیا ہوں جو ان کورڈ ورڈز کو حل کرنے میں میری رہنمائی ہی کر سکتا ہے یہ کتابیں کب لکھی گئی تھی لڑکے نے سوال کیا کئی صدیان قبل لیکن اس وقت تو کوئی پرنڈنگ پریس موجود نہیں تھے لڑکا بولا اس لئے ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ عام لوگ ہی میں اگری کا خورن سیکھ سکیں گے تو پھر ان کی زبان اتنی مشکل کیوں رکھی گئی انگریز کے پاس اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا